پاکستان کی مارکٹ میں لو بجٹ کی سمارٹ فون کی صورت میں لانچ ہوا تھا پاکستان میں اس کی کافی پپولیریٹی دکھنے میں آئی تھی اب آلماس پچھلے سال سے ریل می نے اپنی سمارٹ گیجٹس اور اڈیشنل اسیسریز بھی انٹردوس کروائی ہے جو کہ مارکٹ میں لو بجٹ اور کمپیٹیٹر کے طور پر آئی ہے ہمارے پاس اس کا موڈل ریل می واش 2 ہے جو کہ اس سے پہلا موڈل ریل می واش کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ پچھلے سال پاکستان کے مارکٹ میں لانچ ہی تھی اس واش میں کیا فیچرز ایٹ کیے گئے ہیں تو اس کی انبوکسنگ میں ہم دیکھیں گے ویڈیو کے آگے میں آپ کو اس کا آنس ریویو دوں گا اس کے گوڈ فیچرز اور بیٹ فیچرز بھی ہائی لائٹ کروں گا تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ اگلی ویڈیو میں ریل می واش 2 پرو کی انبوکسنگ آپ کو دکھنے میں ملے گی تو واش ہمارے پاس انبوکسنگ کے لیے ریڈی ہے بٹ انبوکسنگ سے پہلے ہم واش کی سائٹس میں اس کے لکھے فیچرز کو پڑھتے چلیں تو ایک سائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ واش کا ڈسپلی منچن ہے جس کا 3.5 سنٹی میٹر 1.4 انچ کا ایت کا ایل سی ڈی کا ڈسپلی ہے 12 ڈی اس کی بیٹری لائف منچن کی گئی ہے 90 سپورٹ موڈ اس کے منچن کیے گئے ہیں دوسری جانب اگر آپ دیکھتے ہیں تو لائی واش فیسیز منچن ہے بلیٹ آکسیجن اور ہارٹ ایٹ منیٹر ہے سمارٹ اے آئی آٹی کنٹرول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈریکٹلی واش کے تھو ہی ادر گیجٹس لائک ائر پیوری فائز اور بلوٹوٹ سپیکر وغیرہ کو ڈریکٹلی آپ اپنے واش کے تھو ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو موبائل ایپ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلتے ہیں اس کی انبوکسنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ریسپونس دیتی ہے واش کی پیکجنگ کی بات کریں تو ایک بڑا اچھے مٹریل میں اس کی پلاسٹک کی پیکجنگ ہوئی ہوئی ہے جس میں واش کا مولڈ بنا ہوا ہے دوسری چیزیں دیکھتے ہیں مینویل آپ کو اس کا دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ورنٹی کارڈ آ رہا ہے اور ریل می واش ٹو یوسر گائیڈ بھی ہے جو کہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں آیا ہوا ہے ورنٹی کارڈ ہے وہ اس کا فیل اپ کرنا ہے نیچے کی جانب دیکھتے ہیں تو اس کا کونیکٹر آیا ہوا ہے کونیکٹر کہہ لیں یا آپ اس کا چارجر کہہ لیں اس کے چارجر کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا مٹریل کافی پلاسٹک راؤن شیب میں ہے جس کے بیک میں ریل می مینشن ہوا ہوا ہے اور فرنٹ میں دیکھتے ہیں تو دو پینز ہیں جو کہ واش کو مگنیٹک ٹچ دیتی ہیں کہ واش اپنے مولڈ میں پلیس کی گئی ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ واش کو نکال کے دیکھتے ہیں واش کی مٹریل اور فرسٹ امپریشن دیکھتے ہیں تو ہم اس کی ون پوائنٹ فور انچ کی سکرین دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ میرے حساب سے اس کے بیزل بھی نظر آ رہے ہیں ٹاپ اور بوٹم میں واش کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ واش ہمیں کیسا لک پروائیڈ کرتی ہے آئی ٹنک اس میں آلویز آن ڈسپلی آویلیبل نہیں ہے واش کی اگر فرنٹ لک کی بات کرتے ہیں تو واش میں ٹاپ اور بوٹم میں آپ کو بیزلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں واش کے سٹرپز جون سے ہیں وہ چینجابل ہیں پین والے سٹرپز ہیں ٹونٹے ٹو ایم ایم سٹرپ سائز ہے ادھر ڈیر ٹو لیپ ریال می کا سلوگن میں واش کی بیک کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی پلاسٹک کی کبرنگ ہوئی ہے نیچے سینسرز ہیں ہوئے ہیں یہ دو پوائنٹ ہیں چارجنگ کے جس میں یہ راؤنڈ اس کا مگنیٹک چارجر ریال می کا اس کو گریپ کر لیتا ہے واش کو ٹاپ سے سوائب کرتے ہیں تو آپ کو اس کے کوک میسیجز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ کافی لانگ میسیجز آ جاتے ہیں جیسا کہ ایک میسیج آیا ہوا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ میسیج یہ فل فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹچ بڑا اس کا ریسپونسیو ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس پرائس ٹیک میں اس کا ٹچ میں کوئی لیک ہے یا کوئی ایشو ہے ہاں کچھ مجھے اس کے سوفٹ ویئر بگز دیکھنے کو ملے ہیں لیکن امید ہے کہ ریال می اپنی اپ ڈیٹ میں ان کو فکس کر لے گا وہ بگز کیا ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا نیچے کی جانے بگر ہم سوائب کرتے ہیں تو ہمیں یہ اس کے ہیلتھ فیچر سے ریلیٹڈ اپلیکیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں ایکٹیوٹی ہے ہارٹ ریٹ ہے سلیپ موڈ ہے آپ کا ورکاوٹ موڈ ہے ورکاوٹ ریکارڈز ہیں آپ کے علامز ہیں ویدر کاؤنٹ ہے سٹوپ وچ ہے ٹائمر ہے میوزی کنٹرول ہے اور کیمرہ کی سیٹنگز ہیں کیمرہ کا اس میں آپشن اس لیے ہے کہ آپ اپنے وچ کے تھو اپنے موبائل فون کے کیمرے کو اپریٹ کر سکتے ہیں موبائل فون کے آپ کیمرہ ایک جگہ اون کر کے رکھ دیں دن آپ یہاں سے پکچر کیپچر کر سکتے ہیں بریتھ آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کا فائد مائل فون کا اپشن اس میں موجود ہے ریل می لنک ایپ کا سارا آپ کو ڈیٹیل اس میں بیان کی گئی ہے سیٹنگز آ جاتی ہیں جس میں آپ کی مزید چیزیں وچ فیسیز ہے ڈسپلی ہے فٹ نوٹیفکیشن ہے ڈو نوٹ ڈسٹرم موڈ ہے بیٹری لیول ہے اور جنرل کی سیٹنگز ہے جنرل کو اگر کلک کرتے ہیں تو ایپ ویو آ جاتی ہے وائبرشن سے ٹرنٹ ہے آپ اپنے حساب سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ری سٹارٹ کی اپشن اور ری سیٹ کی اپشن ہے ایپ ویو پہ آ جاتے ہیں تو ایپ آپ کو کس طرح آپ اس کا ایپ کا ویو لے سکتے ہیں اس حساب سے آپ اس کو سیٹنگز میں کر سکتے ہیں اگر اس کے ڈسپلی کے بات کی جائے اور ٹائم آؤٹ کی بات کی جائے تو ٹائم آؤٹ اس کا 5, 10 اور 15 سیکنڈ کے انٹرول کے حساب سے ہے بٹن کی بات کی جائے تو یہ بٹن آن یا آف کے کام آتا ہے یا آپ کوئی منیو اوپن کرتے ہیں تو اس کو بیک کرنے کے کام آتا ہے اس کے علاوہ اس بٹن کا کوئی میجر فنکشن نہیں ہے آپ اپنے ٹچ سکرین سے بھی کسی بھی منیو کو بیک کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کا ویگرڈ اوپن ہے اس کو بھی آپ بیک کر سکتے ہیں جو یہ آپ کے پوچھ نوٹیفکیشنز ہیں ان کو بھی آپ ڈریک ٹچ کے تھو بھی بیک کر سکتے ہیں اور اس بٹن کے طرح بھی بیک کر سکتے ہیں کیمرہ کی سیٹنگز اس میں اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اپنے واج کے طرح اپنے موبائل فون کے کیمرے کو پریٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ اپنے موبائل کا کیمرہ اون کرتے ہیں یا آپ ایک جگہ پہ پلیس کرتے ہیں واج کے طرح آپ کیمرے سے اس کی پکچر بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ لیں موبائل کے سامنے میں نے اوبجیکٹ کو فوکس کیا ہوا ہے اور میں یہ پریس کرتا ہوں تو یہ پکچر بنا لیتا ہے آگے چلتے ہیں تو ہمیں اس کی بریتھ ٹیسٹنگ دیکھنے کو ملتے ہیں فائنڈ مائی فون کو اپشن ہے آپ اپنی واج کے طرح اپنے فون کو دھونڈ سکتے ہیں اگر خدا نہ خاصت آپ کا فون کہیں رکھا جاتا ہے آپ بھول جاتے ہیں آپ واج کے طرح اس کو فائنڈ مائی فون کو آن کرتے ہیں تو آپ کے فون کی بیل رنگ کرنے لگ جائے گی ریل میں لنک کی آپ کو اس میں ساری جو انسی ڈیٹیلز ہیں وہ دکھنے کو مل جاتی ہیں سیٹنگز میں جاتے ہیں تو واج فیسیز ہیں جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ اپنی ایپ کے طرح بے شمار اس کے والپیپرز ہیں اس کے فیسیز ہیں جو کہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ہی ساپ سے جرنل میں جاتے ہیں تو ایپ ویو آجاتا ہے وائی بریشن سے ٹرینٹ آجاتی ہے پاور آف کا اپشن ہے ری سٹارٹ کا اپشن ہے ری سیٹ کا اپشن ہے لیکس مجھے کیا کیا اس میں دیکھنے کو ملے ہیں فرسٹ لیکس مجھے اس کا سلیپ موڈ والا دیکھنے کو ملے ہیں کیونکہ رات کو اگر میں سویا ہوں اس کا سلیپ موڈ آن ہو گیا ہے تو پیچ میں اگر میری آنکھ کلتے ہیں تو سمٹ ٹائمز یہ اس کو منیٹر نہیں کرتا جی پی ایس کی اپشن موجود نہیں ہے اوورال اس کی انفرمیشن اور ویدر ریپورٹ کافی زیادہ ہے جو کہ آپ کی اپلیکیشن سٹوریج میں سیو ہو جاتی ہے ریفریش ریٹ اس کا اچھا ہے ہارٹ ریٹ مونیٹر کچھ انٹرول کے بعد آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ 5 منٹس کا 10 منٹس کا 20 منٹس کے حساب سے آپ اپنی ہارٹ کی 24-7 منیٹرنگ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایوری منٹ کی منیٹرنگ پروائیڈ کرتا ہے اس کا بیسک نیزائن ہے جو کہ پلاسٹک فریم کو خاص پریمیوم کوالٹی نہیں دیتا لیکن ریئر می واش ٹو فیل اچھی دیتا ہے اپنی کوالٹی سے زیادہ یہ فیل اچھی پروائیڈ کرتا ہے جیسا کہ ہیلتھ اور فٹنس ٹریکنگ ہے اور ٹائملی نوٹیفکیشن اپڈیٹ کرتا ہے اور لانگ لاسٹ اس کی بیٹری جیسے ہی آپ کے موبائل میں نوٹیفکیشن آتے ہیں فوراں اس کی واش میں آپ کو اس کے نوٹیفکیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور موبائل کا میسیج مکمل ہوتا ہے ٹچ بڑا ریسپونسیو ہے اس کا ڈسپلی ریئلمی واش سے زیادہ برائیڈ دیکھنے کو مل رہا ہے سلیپ ٹریکنگ بہتر ہوا ہے لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے بیٹری لائپ بہت اچھی ہے اور آئی پی وان سکسٹی ایٹ واتر پروفنگ ریٹ بھی ہے اس کا بیڈ فیچرز کی طرف آتے ہیں تو پچھلے موڈل سے زیادہ اس میں خاص فرق دیکھنے کو نہیں ملا کنیکٹیوٹی ایشو ہے تھوڑے سے آٹو برائیٹنس نہیں ہے سپیکر اور مایکرو فون نہیں آپ اپنی کالز وغیرہ واش پر نہیں لے سکتے آپ نوٹفیکشن اور کال ڈسمس کا اپشن استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو انکمنگ کال آئے بات کرتے چلیں اس کے نائٹی سپورٹ موڈز کی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایٹی سپورٹ موڈز آپ کی اپلیکیشن میں رہیں گے اور باقی دس موڈز اس میں سیلیکٹیو آپ کی واش میں آ جائیں گے جو موڈ آپ کو ریکوائیڈ ہو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جو موڈ آپ کو ریکوائیڈ نہیں ہے اس کی رپلیسمنٹ میں آپ نیا موڈ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک وقت میں دس موڈز سپورٹ موڈ آپ کے ایڈ ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میں ریل میزہ بھی امید کرتا ہوں کہ وہ واش ٹو پرو میں یہ والی چیزیں نہیں دے گی اس سے بیٹر آپ کو سٹیبلیٹی اور فیچرز دیکھنے کو ملیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ